کسان بھائی گنے کی بندھائی کریں اور ادھک اتبادن پائیں یہ سب گنے کی بندھائی ہے یہ 4 فٹ کا پلاٹ ہے آپ دیکھیں یہ گنے کی بندھائی یہ سب نیچے ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگلی بندھائی ہوگی وہ ہماری اوپر ہوگی ابھی یہ اس پلاٹوں میں ہماری ڈبل بندھائی ہو چکی ہے اس لیم کسان بھائیوں کے اس ویڈیو کی مادن پر ہم دینا چاہتے ہیں گنے کی بندھائی اوچھ کریں بندھائی کریں گنے گرے گا نہیں چوہ نہیں کٹیں گے سور وغیرہ وہ نقصان نہیں کریں گے اور ہمارے بیٹ کی جو گیپ ہو جائے گا اس میں ہمارا پرکار سنسیشن کی کریا میں ہمارے پودھے کو سیدھے ہمیں دھوپ ملے گی تو بھوجن بجانے میں پودھے کو آسانی رہے گی ہو گنے بہت موٹائی ہوگی گنے کا وزن جاتا ہوگا تو نشتر جو وزن جاتا ہوگا تو کسان بھائی کا ہی لاب ہوگا ہمارے ہم سب کا لاب ہوگا اسے بندھائی پر بچے جہاں رکھیں ہمارے کئی کئی پر جو ہمارا چار فٹ پر گنے جو ابھی بڑھ رہا ہے اس میں پہلی بندھائی چل رہی ہے اسے اٹھانویں دیرو چودہ ہے اس میں ہماری دوسری بندھائی چل رہی ہے تو اسی ہی ہوتا ہے کہ ہم پلاڈ کے اندر بھی گھوسکے دیکھ سکتے ہیں اور گنے کو پورا لاب ہوگا بندھائی بھی بچے ایک ساتھ دانی بڑھتے ہیں ہمارے کسان بھائی یہ ہمارا اٹھانویں دیرو چودہ دیکھیں بندھائی اس میں ایک نیچے بندھائی ہو چکے ہیں اب اس کے بعد دوسری بندھائی گنے کی بڑھوار بہت زیادہ ہو جائے ہمارا پہلے ایک بندھائی نیچے اس کے بعد میں 20 ایک مہینے کے انتر پر دوسری بندھائی ہماری جس سے گنے ہمارا جو ہے گنے گرے گا نہیں پراپر ہم کو اس میں دھوپ بھی ملے گی گنے بندھائی ہونے سے گنہ سیدھے ہی اوپر کی طرف جائے گا بجائے اس کے ہوا میں کہیں گرے ہیں کوئی نفتان ہو اس لئے ہم کسان بھائیوں کو اس لئے سابدانی بھرتنا ہے گنہ بندھائی عوض کریں چونکہ ہوایں بھی چلتی ہیں بارد ہوتی ہے اس لئے دو بندھائی عوض کریں کم سے کم دو بندھائی گنہ بڑھتا رہے گا اس کے بعد اور بندھائی جائے آل از دے گنہ بھائی گنہ بڑھتا گنہ بڑھتا گنہ بڑھتا گنہ بھائی گنہ بڑھتا موسیقی